ارے کیا کہتے ہو میرے بھارت سے چینی ٹکرائیں گے ارے ان چینی کو تو ہم پانی میں گھول گھول پی جائیں گے وہ بربر تھا وہ اصدھ تھا ہم نے اس کو صدھ کیا ہم نے اس کو بدھ دیا تھا اس نے ہم کو یدھ دیا آج بدھا ہیسی اس کا فن پر جس کو آنا ہے آ جاؤ چینی مینی چاہوں ماؤں جس میں دم ہوں ٹکراؤ دوستو یہ چین گتدار دوستو یہ گتدار دوگلا جس کی رگوں میں کھون کی جگہ دوکھا بھارا ہوا ہے جس چین کے ڈینے میں صرف اور صرف گتداری بھاری ہوئی ہے اس چین کو اب اس کی اوقات دکھانا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے ہمارا ہندوستان چین سے سامان کھرکتا ہے اور ہندوستان سے ملے پیسے کو چین ہمارے کھلا بھی استعمال کرتا ہے آج چین کا بیروت پورا ویسو کر رہا ہے چین نے پورے ویسو کو کرونا جیسی مہا ماری دی جس سے پورا ویسو پوری دنیا بہت ہی جیدہ پرشان ہو گئی ہے اور آرثیک کی ایسی مندی آئی ہے جو اس کے پہلے کبھی نہیں آئی تھی اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اپنا کاروار چین میں بند کر رہی ہیں یوی ایس کی بہت کمپنیاں امریکہ کی بہت کمپنیاں چین میں اپنا ویپار بند کر چکی ہیں دوستو اب وہ سمیں آ گیا ہے جب ہم سب کو مل کر چینی سامان کا بحثکار کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے ہندوستان سے بھیاپار کر کے ستر ہک جار کروڑ ہر خال لے جانے والا چین الٹا ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے اور آج چین کو توڑنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہم چینی سامان کا بحثکار کریں اور چینی اپلیکیسنس ایپس کا بھی بحثکار کریں تب چین کو اس کی اوقات پتا چلے گی کیونکہ ہمارے سامان اور ہمارے ایپس سے جیسے ٹک ٹاک ہو گیا بہت سے ایپس ہیں جس کے مادیم سے اسے کروڑ کروڑ روپے کماتا ہے اور چین اپنے یہاں دوسرے دیس کے ایپس بالکل نہیں آنے دیتا نہ ہی ایچ کرنے دیتا اور ہمیسہ سے چاہے ٹوٹر ہو چاہے فیس بوک ہو یا یوٹیوب ہو اس کے ہاں کچھ بھی نہیں چلتا اس کے ہاں خود کے ایپس چلتے ہیں اور وہ دنیا میں اپنا ایپس چلانا چاہتا ہے تو ایسے چین کو اور وہ ہمیسہ اپنی اکڑ دکھاتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ ہماری سیمہ پر جبرجستی کر رہا تھا اس لیے اس پورے دنیا میں کرونا پہنانے والے چین کو اب اس کی اوقات دکھانا بہت ہی جادہ عوصہ ہو گیا ہے ابھی چین نے گلوبل ٹائمز میں کہا ہے کہ بحثکار کے اپیل سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور چین کی اکڑ تو دیکھئے کہ چین نے صاحب صاحب بھارت کو چتابنی دی ہے اور کہا ہے کہ بھارت کے لوگوں کی جرورت بن گئی ہے چینی سامانے یہ چین نے کہا ہے اور چین نے سونم ونک چک جو کی اس کے ویرود کی شروعات کیے ہیں انہیں بھی دھمکی دی ہے اس لیے دوستو اب عطی عوصہ ہو گیا ہے کہ ہمیں چین کی ہر سامان کا بحثکار کرنا چاہیے دوستو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب وہ کرے گا تب میں کروں گا یا جب وہ کریں گے تب ہم کریں گے کیونکہ ہمیں اپنے سے ہی شروعات کرنی پڑے گی اس لیے دوستو شروعات خود سے ہی کریے اور خود سے کرنی ہی چاہیے اور اس کا سب سے اچھا ادارہ سونم ونک چک ہے جو کی چینی سامان کے بحثکار کی شروعات کی اور پورے دیس میں ویڈیو بنا بنا کے چینی سامان کے بحثکار کو لوگوں کو بتایا اور ایسے سونم ونک چک جیسے ہندوستانیوں پر ہمیں گرب ہے اور ہم انہیں دل سے شلام کرتے ہیں تو دوستو میری آپ سب سے وقت اپیل ہے کہ اب چینی سامان کا ٹوٹل بحثکار کریں اور اب خود ہی انڈین اور سارے بھارتی ملکر روزگار کی طرف بڑھیں اور خود کا بیجنس کریں اور ویڈیو پٹل پر یہ دکھائیں کہ بھارت ایک ویہ پارک دیش بھی بن سکتا ہے اور ایک ایک اکونومیکل کنٹری بنا دیجئے جس سے کی سارے دیش ہمارے پاس آئیں ہمیں کسی کے پاس نہ جانا پڑے اور اگر ہم چاہیں ہمارے بھارتی چاہیں تو ہمارے بھارتی میں یوہ ہی یوہ ہیں اور یوہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور اگر ہمارے بھارتی چاہیں تو سب لوگ بیجنس کر کے اور دنیا کے سامنے دکھا سکتے ہیں اور خود کو بھارت کو بھی آتن دل بھر بنا سکتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی بھی سامان لینے کی جلویت نہیں پڑے گی تھوڑا سا دکھتیں آئیں گی تھوڑا سا پریسانیاں آئیں گی لیکن جب دیس کی بات آتی ہے تو یہ سب انسان کو سہنا پڑتا ہے کیونکہ جب ہمارے گھر میں کوئی دکھت ہوتی ہے تو ہمیں ساری چیزیں دیکھ کر چلنا پڑتا ہے تو آج ہندوستان ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اوپر سے وہ ہم سے ہی پیسہ کما کر اور ہمارے ہی پیسے اسے بولٹ کھرید کر اور ہمارے ہی لوگ کوئی گھولی مار رہا ہے تو ان چیزوں کا اب جواب دینے کا بہت اچھا سمیں آ کے آئے چین کو دو ہی طرح جواب دیا جا سکتا ہے لیکن سب سے بڑا جواب یہ ہوگا کہ اگر ہم چینی سامان کا اور چینی ایپس کا اور چینی اپلیکیشن جو بھی ہیں ان کا اگر ہم بریشکار کر دیں گے تو چین ویسے بھی پوری دنیا آج چین کا بیروت کر رہی ہے اور دنیا کے بڑے بڑے بیجنس من جو باہر کے ہیں جیسے امریکہ کی کئی بیجنس من چین سے بیجنس بند کر کے امریکہ چلے گئے ہیں تو ویسے ہی پوری دنیا چین کا بیروت کر رہی ہے اور اگر ایسے سامانے میں بھارت اگر جاگ گیا تو چین کو اس کی اوقات دکھا دے گا اور پھر چین کبھی اوہر بھی نہیں پائے گا کیونکہ اوہرنے میں اس کو بہت سامانے لگ جائے گا تب تک انڈیا بہت آگے نکل جائے گا انڈیا کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہیں لیکن آج سامانے ہے کہ چین کو اس کی اوقات دکھانا اور اس کے موں میں جھوٹا مارنا یہ بہت ہی اوہر سکھ ہو گیا ہے کیونکہ چین ہم سے پیسہ کما کر اور ہمارے ہی سیما چھتر پر ہمارے ہی جوانوں کو مارتا ہے اور ہمارے جمین پر کبجہ کر لیتا ہے جب اس کی اکچھا پڑتی تب کچھ بھی کرتا رہتا ہے جیسے گدار اور ایسے ناپاک حرکت کرنے والے دیس سے پھر کسی بھی طرح کا رحم نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے بھارت کے موائل انڈسٹری میں چین اس طرح سے جمع چکا ہے پیر کہ اس کو نکالنا تھوڑا مشکل جرور ہوگا لیکن اگر ہم چاہے لیں گے تو ہم جرور نکال دیں گے اور دوستو میں چین کے دو تین ایپس میرے موائل میں تھے اس کو میں انیسٹال کر دیا ہوں ٹک ٹاک بھی ہو گیا یو سی براؤجر ہو گیا جو بھی چینی ایپس ہیں میں ترنت اس کو انیسٹال کر دیا اور آج سے میں پرتک دیا کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی بھی کسی بھی چینی سامان کا اپیوگ نہیں کروں گا اس لیے دوستو آپ سب لوگ بھی سنکلپ کریے اور اپنے بھارت کو مجبوط بنانے کے لیے یہ سب سنکلپ ہمیں خود کرنا پڑے گا اور ہمیں خود سا جگ ہونا پڑے گا اور جب ہم کریں گے تو ہم سے ہی سارا جمانہ ہے جب ہم اس طرح سوچیں گے تو ہم تو جب کریں گے خود اور سوچیں گے تو چار لوگوں کو بتائیں گے تب ہی تو ایسی اویرنس آئے گی اور یہ سب کرنا آج بھارت کے لیے بہت ہی عوثت ہو گیا اس لیے دوستو جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے پوری طرح سے چین کے سامان کا بحث کار کریے